بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دونوں طرف پہرہ دینے والے بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے بالکل قریب آگئے تھے یہاں تک کہ ایک پہرہ دار دائیں اور دوسرا بائیں طرف چلنے لگا تھا تاہم دونوں خاموش تھے اور ان کی اس خاموشی سے فیدہ اٹھاتے ہوئے تویان بڑی تیزی سے پڑاؤ کے دہنی جانب بڑھنے لگی تھی راستے میں دو ایک بار لشکر کی حفاظت پر معامل سپائیوں نے انہیں رو کر ان سے کچھ پوچھنا بھی جاہا لیکن تویان کے ساتھ جو دونوں پہرہ دار تھے انہوں نے شاید پہرہ دینے والوں کے ساتھ گفتگو کر کے انہیں مطمئن کر دیا تھا اس طرح ان دونوں پہرہ داروں کے ساتھ تویان چوختائی کے پڑاؤ کی آخری حدود تک پہنچ گئی تھی اچانک ایک پہرہ دار بولا اور تویان کو مخاطب کرتی کہنے لگا دیکھ تویان ہماری بہن اب تو یہاں سے زمین پر لیڑ جا اور نیچے نشیب کی طرف اترتی چلی جا تویان نے جواب میں کچھ نہ کہا بس وہ فوراں زمین پر لیڑ گئی اور چونکہ سامنے نشیب تھی اس میں وہ اترنے لگی تھی اس نے دیکھا اس کی پیچھے پیچھے وہ دونوں پہرہ دار بھی زمین پر لیڑ کر نشیب میں اترتے چلے آ رہے تھے نشیب میں کافی نیچے جانے کے بعد وہ دونوں پہرہ دار اٹھ کڑے ہوئے پھر انہوں نے تویان کو بھی اٹھنے کو کہا تویان جب اٹھی تو ایک پہرہ دار پھر بولا کنگولوں کی گریب سے جتنی جلدی ممکن ہو دور نکلا جا سکے اس کے ساتھ نشیب میں پہرہ دار بائیں ہاتھ کی سیمت باکھڑے ہوئے تھے تویان بھی ان کے پیچھے باکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے لگی تھی نشیب میں تھوڑا سا آگے باگنے کے بعد دونوں پہرہ دار رو گئے تھے تویان نے دیکھا کہ سامنے نشیب کے اندر ایک گھوڑ سوار کھڑا تھا شاید وہ تویان ہی کا منتظر تھا اس کے ساتھ آنے والے دونوں پہرہ دار ایک گھاٹی کے اندر گسے اور پھر وہ دونوں ایک گھوڑا پکڑ کر لائے شاید وہ اپنے گھوڑوں کو وہاں کھڑا کر آئے تھے پھر پہرہ دار تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا تویان ہماری بہن وہ جو سوار سامنے کھڑا ہے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ یہاں سے باگا جائے ورنہ خطرات ہمارے سروں پر منڈلاتے رہیں گے تویان چکچاپ سامنے کھڑی سوار کی طرف بڑی تھی جب وہ اس سوار کے نزدی گئی تو سوار ایک جس کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا پھر اس کی انتہائی سوریلی آواز چنائی تھی تویان میرے بہن تم گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھو اور جلدی کرو تاکہ یہاں سے کچھ کیا جائے تویان نے اندازہ لگایا کہ جواب دینے والی کوئی نوجوان لڑکی تھی جس کی آواز میں بڑی مٹاس اور شرینی تھی یہ جان کر کے وہ ایک عورت سوار کے پیچھے بیٹھ رہی ہے تویان کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی پھر وہ مو سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی لڑکی جو گھوڑے سے اتری تھی وہ بھی پاؤں رکاب میں جمع کر گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی پھر اس نے گھوڑے کو ایل لگا کر سرپٹ ایک سمت دھوڑا دیا تھا جبکہ دونوں پہردار بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دھوڑا رہے تھے گھوڑے سرپٹ دھوڑتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح کے وقت وہ سوار لڑکی تویان اور دونوں محافظ ایک کوہیستانی سلسلے میں داخل ہوئے توڑی دیر تک کوہیستانی سلسلے میں ادھر ادھر اپنے گھوڑوں کو بھگاتے رہے پھر ایک غار میں داخل ہوئے اس غار میں داخل ہوتی ہوئے تویان بڑی گبرہت اور پریشانی کارشکار تھی غار میں جا کر جس لڑکی کے گھوڑے کے پیچھے بیٹی ہوئی تھی وہ لڑکی نیچے اتر گئی تویان بھی چلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گئی دونوں محافظ کسی دوسرے سمت نکل گئے تھے تویان نے اس کوہیستانی غار کا جائزہ لیا پھر اس سوار لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی کیا میں جان سکتی ہوں تم کون ہو اور یہ کون سا غار ہے جہاں مجھے لیا گیا ہے اس پر وہ سوار لڑکی بڑے مطمئن انداز میں بولی دیکھ تویان میری بہن مطمئن رہ یوں جان کہ تو پرائیوں میں نہیں اپنوں میں ہے یوں سمجھ کہ تو اپنی بہن کے ساتھ ایک غار میں ہے اس پر تویان بولی اگر تم بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تو پھر تم نے مجھ سے اپنے چہرے کو کیوں ڈاپ رکا ہے اس پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تویان توڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس کو دیکھتی رہی پھر وہ پریشانی کے علم میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی خدا جھوٹ نہ بلوائے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے تمہارا چہرہ یقیناً میرے لئے شناسہ ہے مگر افسوس میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی یاد نہیں آتا کہاں دیکھا ہے اس پر وہ لڑکی بولی ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ تم نے میرا چہرہ ضرور دیکھا ہوگا لیکن ابھی اس معاملے کو راض ہی میں رہنے دو کہ تم نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور نہ ہی اس غار سے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کرنا جس میں اس وقت تم ہو بس یوں جانو کہ ہم تمہارے مخلص تمہارے چہنے والے ہیں ان قریب ہم تمہیں اپنے بائی اور خان کے پاس پہنچا کر اپنے فرسے سے بگدوش ہو جائیں گے اب تم میرے ساتھ آؤ تا کہ میں تمہارے کھانے اور آرام کا احتمام کروں تو یان اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی پھر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ غار کے دوسرے حصے کی طرف چل دی تھی جہاں بہت سی عورتیں اپنے کاموں میں مصروف تھی منگولوں کے سپہ سالار چار مغان کو شکست دینے اسماعیلیوں کے قلوں پر قبضہ کرنے اور کچھ دیگر مقامات پر بھاگیوں کے سر اٹھانے اور بغاوت فرو کرنے کے ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے تبریش شہر کے نواح میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا ارخان سلطان کے ساتھ تھا جب کے پاس بانوں کا سفہ سال گزرستہ جنگوں میں حاصل ہونے والے اپنے حصے کے سامان کو اپنے مستقر میں پہنچانے کیلئے جا چکا تھا ایک روز سلطان جلالدین اپنے خیمے میں بیٹھا ارخان کے ساتھ مہوے گفتگو تھا کہ اس کا ایک مخبر اندر آیا اس کی آمد پر سلطان جلالدین اور ارخان دونوں چون پڑے مخبر اپنے سلطان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور بڑی عقیدت میں سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں منگولوں سے متعلق ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں منگول سپہ سالار چار مقان کی شکست پر چنگیز خان کا بیٹا چوختائی انتہائی برہم اور غزبناک ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ چوختائی نے اپنے پوری لشکر کے ساتھ سمرکن شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے اب چوختائی نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرکن سے ان علاقوں کی طرف کوج کیا ہے تاکہ آپ پر حملہ آور ہو اور جو آپ نے چار مقان کو شکست دی ہے اس کا آپ سے انتقام لے سکے سلطان محترم میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ خود چوختائی لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ آہستہ آہستہ اسپہان شہر کا رخ کر رہا ہے جبکہ اس نے چند چوٹے چوٹے لشکر اپنے اطراف میں پیلا دیے ہیں تاکہ سمرکن سے اسپہان تک راستے میں جس قدر شہر اور قصبے پڑتے ہیں ان کو لوٹ کر منگول لشکر کے لیے رسد خوراک اور دوسرا ضرورت کا سامان فراہم کیا جائے سلطان محترم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس قدر آپ کے پاس اس وقت لشکر ہے یہاں تک کہتے کہتے وہ مخبر خاموش ہو گیا اس لیے کہ اسی لمحہ سلطان جلال الدین کا چوٹا بائی غیاس الدین سلطان جلال الدین کے خیمے میں داخل ہوا سلطان نے اشارے سے اسی اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا غیاس الدین چپ چاپ آگے بڑھ کر جلال الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا غیاس الدین کے بیٹھنے کے بعد مخبر پھر بولا سلطان محترم میں آپ سے کہہ رہا تھا جس قدر میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق جو لشکر اس وقت آپ کے پاس ہے چختائی میرے خیال میں کم از کم اس لشکر سے دس گنا بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اس نے ہر حالت میں آپ کو شکست دینے اور آپ پر غلبہ حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اس مخبر کے اس انکشاف پر سلطان جلال الدین کے بائی غیاس الدین کا چہرہ پریشانی میں پیلا ہو گیا تھا اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے سلطان جلال الدین نے اپنے چوٹے بائی غیاس الدین کی طرف پڑے غور سے دیکھا پھر وہ اپنے چہرے پر ہلکا سا ابتسام بقیرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ مخبر تیری بڑی مہربانی کے تُو نے مجھے بروقت اطلاع کر دی سن تُو کہتا ہے کہ چنگیز خان کا بیٹا چوختائی ہمارے لشکر سے دس گنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے میں کہتا ہوں اگر ہم نیک نیتی سے منگولوں کا مقابلہ کریں ہر کام میں خداون قدوس کو اپنی نصرت کیلئے پکاریں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر منگول میرے لشکر سے بیس گنا بھی لشکر لے کر آئیں تب بھی میں ان سے ٹکراؤں اور انہیں اپنے خداون کی تطبیر بلند کرتے ہوئے اپنے سامنے سے مار بگاؤں اب تم جا کر آرام کرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھیل جاؤ منگولوں کی لمحہ لمحہ حرکت کی بروقت احتیلہ کرو اس کے ساتھی وہ مخبر خیمے سے نکل گیا تھا مخبر کے جانے کے بعد خیاس الدین توڑی دیر تک پریشان حال بیٹا رہا کچھ سوچتا رہا پھر جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اپنے سے دس گناہ بڑے منگول لشکر کے ساتھ ٹکرا جانا چاہیے خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جب آپ کا ساتھی پاسبانوں کا سالار بھی یہاں نہیں ہے اس پر سلطان جلال الدین پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا غیاس الدین میرے بھائی تم فکر مند اور پریشان مت ہو میں جانتا ہوں تمہیں منگولوں سے جنگ کرنے کا اس سے پہلے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے لیکن میں ارخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ان لوگوں سے کئی بار ٹکرا چکے ہیں جن لوگوں نے ان منگولوں کو حواب بنا رکا ہے وہ غلطی پر ہیں منگول کچھ بھی نہیں ہے بس وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری بے تدبیری کی وجہ سے اس قدر وحشتناک صورت اختیار کر چکے ہیں دیکھ غیاس الدین میرے بھائی تو دیکھے گا کہ چنگیز خان کا بیٹا چوختہ ہی اگر اس سے بھی بڑا لشکر لے کر آ جائے تب بھی ہم خدابند کی نصرت کے بلبوتے پر انہیں مار بگائیں گے اب تم جنگ کی تیاری کرو ہم اپنے لشکر کے ساتھ اسپیحان کی طرف پوچھ کریں گے تاکہ منگول اسپیحان شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں میرے عزیز بھائی جہاں تک پاسبانوں کے سپہ سالار کا تعلق ہے تو مطمئن رہو جہاں کہیں بھی منگول ہم سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ پاسبانوں کا سپہ سالار اس سے پہلے ہی اپنے جان نصاروں اور اپنے سر فروشوں کے ساتھ ہم سے آ ملے گا اس کے بعد سلطان جلال الدین اپنی جگہ سے اٹھ پڑا ہوا اور ارخان اور قیاس الدین کو ساتھ لے کر وہ لشکر کے تبریز سے کوز کرنے کے لئے انتظامات کرنے لگا تھا سلطان جلال الدین نے جس وقت تبریز سے اسپیحان کی طرف کوز کیا تو راستے میں سلطان کو اس کے مخبروں نے یہ اعتلاع دی کہ منگولوں کا لشکر چوختائی کی سرکردگی میں دریجیہون کو عبور کرنے کے بعد عراق کی حدود میں داخل ہو گیا ہے جب منگول اسپیحان کے نواح میں آئے تو کچھ اور مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے سلطان کو یہ اعتلاع دی کہ کچھ منگولوں کو اسپیحان شہر کے نواح میں بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گھوم تھے دیکھا کیا ہے مخبروں نے سلطان کو یہ بھی اعتلاع کر دی کہ منگولوں کی روپ کا یہ عالم ہے کہ قربو جوار کے کل حکمران سوبیدار ان کلوں کو چھوڑ چاڑ کر جہاں وہ متعین تھے پناہ لینے کے لئے سلطان کی طرف پوچھ کر چکے ہیں ان حالات میں مختلف حاکموں کی طرف سے سلطان نے اپنے قاسد بجوائے اور انہیں ہدایت اور تنبیہ کی کہ منگولوں کے مقابلے میں حوصلہ ہارنے کے بجائے ان لوگوں کی حیمت احسائی کریں اور منگولوں کی وجہ سے اپنی ذات پر کسی طرح کی گبرہت اور پریشانی تاری کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد سلطان نے منگولوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لئے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دی تھی وہی نجومی جو اس سے پہلے سلطان علیہ الدین کو منگولوں کی خلاف حرکت میں آنے سے منع کرتے رہے تھے اب سلطان جلال الدین کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے اس موقع پر چند نجومی سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ تین دین تک منگولوں کی خلاف لڑنے سے احتراز کریں ہر چند سلطان جلال الدین ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور یہ اس کی طبیعت کے خلاف بات تھی لیکن اپنے چند عمراء کے اسرار پر سلطان جلال الدین منگولوں کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے مزید تین دین تک رو گیا تھا منگولوں نے اس غیر متوقع توقف کو سلطان کی کمزوری پر محمول کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹے کہ اب وہ ان پر حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہیں کرے گا منگولوں کو یہ بھی خیال گجرا کے سلطان کے حمراء ایک چوٹا سا لشکر ہے اور وہ چوختائی کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گا چنانچہ سلطان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد چوختائی نے اپنے دو بڑے بڑے لشکر مختلف سمجھوں کو روانہ کیے تا کہ وہ اپنے لشکر کے لئے خوراک اور رسد کا سامان حاصل کر لے دوسری طرف سلطان جلال الدین کو بھی چوختائی کے اس فیصلے کی خبر اس کے جاسوس بروقت دے چکے تھے اس کے علاوہ سلطان کو این اسی موقع پر یہ خبر بھی ملی کہ پاسبانوں کا سپا سالال بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اسپیحان کی طرف رخ کر رہا ہے یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد پاسبانوں کے سپا سالال کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ چوختائی کے بڑے لشکر سے جو دو حصے رسد اور خوراک جمع کرنے کیلئے نکلے ہیں ان میں سے ایک حصے پر وہ حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے جبکہ منگولوں کے دوسرے حصے کی طرف سلطان جلال الدین نے پرخان کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو اور انہیں مسلمان علاقوں میں ادھر ادھر تباہی پیلانے کی اجازت نہ دے یہ دونوں منگول لشکر بڑی بے پرواہی اور بڑی بے خبری میں مسلمان قصبوں اور شہروں کو لوٹنے کا عمل شروع کر چکے تھے کہ ان کی بدبختی ان کے سروں پر منڈلا گئی ایک حصے پر پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ آور ہوا اس حصے کو اس نے تہہ سنہیز کر کے رکھ دیا تھا دوسرے حصے پر ارخ خان نے اچانک حملہ کیا اس حصے میں ارخ خان نے دو خزار سے زائد منگولوں کو قتل کیا اور باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگئے تقریباً چار سو منگولوں کو ارخ خان نے گریفتار کیا اور اسفحان میں سلطان جلال الدین کے سامنے پیش کر دیا اس وقت تک پاسبانوں کا سپہ سالار بھی منگولوں کی دوسرے حصے کا سفایہ کرنے کے بعد اسفحان پہنچ چکا تھا ارخ خان کے ہاتھوں گریفتار ہونے والے ان چار سو منگولوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان ارخ خان کی اس کارگزاری سے بہت خوش ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان سب منگولوں کے سر کلم کر کے ان کی لاشیں چوراہوں اور گزرگاہوں پر لٹکا دی جائیں تاکہ عوام کی دلوں سے منگولوں کا ڈر نکل جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا چار سو منگولوں کو موت کے گاٹ ہتارنے کے بعد اسفحان شہر کے چوراہوں اور گزرگاہوں میں لٹکا دیا گیا تھا اس طرح جہاں سلطان کی اس کارگزاری سے لوگ خوش ہوئے وہاں منگولوں کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر وحشت شائی ہوئی تھی وہ بھی کسی قدر جاتی رہی تھی دوسری طرف چختائی کو اپنے دونوں لشکروں کی تباہی اور بربادی اور اسفحان شہر سے باہر چار سو منگولوں کے سلطان کے حکم پر قتل اور چوراہوں پر ان کی لاشیں لٹکائی جانے کی خبریں پہنچی تو وہ کسی خونی دھرندے کی طرح غزبناک ہو گیا تھا سلطان پر حملہ آور خونے کے لیے اپنے دونوں لشکروں کی تباہی اور بربادی اپنی چار سو منگولوں کے قتل کی جانے کا انتقام لینے کے لیے وہ بڑی تیزی سے اپنی لشکر کے ساتھ اسفحان کی طرح بڑا تھا سلطان جلال الدین ابھی تک اسفحان کے نواح میں پڑاؤ کیے انتظار کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان کو بری خبر ملی ایک مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو اعتلاع دی کہ باغی سردار قتل اخفان جس کی کمانداری میں اس وقت نوے ہزار کے قریب لشکری تھے وہ سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے اسفحان کا رخ کر رہا ہے یہ خبر بڑی دلدوز بڑی حوصلہ شکن تھی اس لئے کہ ایک طرف سے چنگیز خان کا بیٹا چوختائی شمال کی طرف سے بڑے خونخور انداز میں سلطان جلال الدین کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا دوسری سمت قتل خان جو سلطان جلال الدین کے باب علاو دین کے رشتہ داروں میں تھا وہ بھی سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیجی سے اسفحان کی طرف بڑھ رہا تھا یہ خبر سلطان کے گوشے گزار کی گئی اس وقت سلطان کے خیمے میں اس کا بائی غیاسدین پاسبانوں کا سپہ سلال اور ارخان تینوں موجود تھے یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے کچھ سوچا پھر اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم نے ابھی کہیں نہیں جانا باہر لشکر میں انتظار کرو میں تم سے بعد میں رابطہ قائم کروں گا اس پر وہ مخبر باہر نکل گیا تھا مخبر کے جانے کے بعد سلطان نے باری باری پاسبانوں کے سپہ سلال اور ارخان کی طرف دیکھا اور پوچھا میرے عزیز ساتھیو تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے صورتحال ہمارے لیے انتہائی ابتر اور خراب لگتی ہے شمال کی طرف سے وحشی منگول ہم پر حملہ آور ہونے کیلئے امڑ رہے ہیں مغرب کی طرف سے قتل خان ہم پر حملہ آور ہونے کیلئے پیش قدمی کر رہا ہے اور یہ منگولوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا اس لیے کہ اگر ہم قتل خان سے جنگ کرتے ہیں تو خون دونوں سمتوں سے مسلمانوں ہی کا بہے گا جو مجھے کسی صورت پسند نہیں ہے سنو میرے دونوں عزیزو اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے شاید تم دونوں اسے پسند کرو اس پر ارخان فوراں بولا اور پوچھنی لگا سلطان محترم وہ تجویز کیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آپ کہیے مجھے امید ہے کہ اس تجویز پر عمل کر کے ہم اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پر سلطان جلال الدین بولا میرے عزیزو اس نازک موقع پر جبکہ منگول بڑی تیزی سے ہماری طرف پڑھ رہے ہیں قتل خان کا ہم پر حملہ آور ہونا دو چیزوں کی غمازی کرتا ہے پہلا خطشہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اندر ہی اندر منگولوں کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی ساز پاس کر لی ہو اور منگولوں نے اس سے یہ وعدہ کیا ہو کہ اس کے بعد وہ اسے ان علاقوں کا حکمران بنا دے اور قتل خان اس فریب میں آ کر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہو دوسرا خطشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل خان جو اب تک گوشہ ناشینے میں تھا اور جس کے پاس نوے ہزار کا بہت بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ وہ ہم پر حملہ آور ہو کر شاید یہ چاہتا ہو کہ جس وقت منگول ہم پر حملہ آور ہو وہ قوشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو تاکہ ہمارا خاتمہ کر کے یا وہ منگولوں کے سامنے جم جائے یا ان سے صلاح صفائی کر کے اپنے علاقوں میں فوائد حاصل کر لے بہرحال میرے بائیو وجہ کچھ بھی ہو ہمیں ان دونوں سے نمٹنا ہے اور ان سے نمٹنے کیلئے میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ جہاں تک مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ منگول قتل خان سے پہلے یہاں پہنچیں گے لیکن اب ہم شہر سے باہر مزید پڑاؤ نہیں کریں گے اور یہاں سے کوش کر کے آکے بڑھیں گے منگولوں کا سامنا کریں گے اس طرح ہم پر حملہ آور ہونے میں قتل خان کو تاخیر ہوگی میری تجویز یہ ہے کہ منگولوں کے ساتھ این جنگ کی اروج کے وقت اپنے حصے کے لشکر کو لے کر پسپاہ ہونے کی کوشش کروں گا جو منگول میرے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے یہ سمجھیں گے کہ میں جنگ سے جی چورا کر بھاگا ہوں اور انہیں پتا ہوگا کہ اس خصے میں جلال الدین ہے وہ ضرور میرا تاقب کریں گے میں انہیں اپنے تاقب میں لگا کر دور لے جاؤں گا اور پھر اچانک پلٹ کر ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کا خاتمہ کر دوں گا اور اس کے بعد قتل خان کی طرح بڑھوں گا میرے اس طرح میدان جنگ سے نکلنے کے دو فوائد ہوں گے اول یہ کہ جو منگول میرے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے ان کا اپنے اصل لشکر سے علایدہ خونے کے بعد تم تینوں پر منگولوں کا دباؤ ویسا کا ویسا ہی رہے گا اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس منگول لشکر کو جو میرے تاقب میں ہوگا خاتمہ کرنے کے بعد میں قتل خان کی طرف بڑھوں گا گو میرے پاس مختصر سا لشکر ہوگا جو میرے حصے میں آتا ہے جس سے میں قتل خان سے جنگ نہیں کر سکوں گا اور اس کی راہ بھی نہیں روک سکوں گا میں اس کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کروں گا اور اس کی اس سمت بڑھنے کی رفتار کو سست کر دوں گا تاکہ تم تینوں کو منگولوں سے نمٹنے کے لئے معقول وقت مل جائے منگولوں سے نمٹنے کے بعد پھر ہم متحد ہو کر قتل خان کی طرف بڑھیں گے اور اس سے بتائیں گے کہ ہم میں ابھی دم خم ہے کہ منگولوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین توڑی دیر تک خاموس رہے کر کچھ سوچتا رہا اس کے بعد پھر اس نے اپنے بائی غیاس الدین پاسبانوں کے سپہ سالار اور ارخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو میرے بائیوں کیا تم میری اس تجویز سے اعتفاق کرتے ہو اس پر ارخان پاسبانوں کے سپہ سالار اور غیاس الدین تینوں نے ایک بار بڑے انہماک سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ فیصلہ کیا اور پھر ارخان بولا سلطان محترم ہم تینوں اس تجویز سے پوری طرح اعتفاق کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نہ صرف منگولوں کو شکاس دے سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ قتل خان کی رفتار میں کمی کر کے اپنے لئے بہتر حالات کی امید بھی کر سکتے ہیں پر اس تجویز کو استعمال کرتے ہوئے سلطان محترم ہمیں ایک اعتیاد بھی کرنا ہوگی اس پر سلطان جلال الدین نے چونکر پوچھا کیسی اعتیاد جواب میں ارخان کہنے لگا سلطان محترم یہ تجویز سیغہ راز میں رکھی جائے اس وقت اس راز سے میں پاسبانوں کے سپاہ سلار اور آپ کا بائی غیاس الدین آگاہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ تجویز بس ہم چاروں تک ہی محدود رہے اگر کسی لشکری کو خبر ہو گئی کہ ایک طرف سے منگول ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے قتل خان بڑھ رہا ہے میرے خیال میں کئی لشکری جی چھوڑ بیٹیں گے اور جنگ میں اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں اس لیے میرے خیال میں فیلحال لشکریوں کے ذہن میں یہی بات رکھی جائے کہ ہمارا مقابلہ چنگیز خان کے بیٹے چختائی سے ہے اور قتل خان کی پیشک آدمی کو سیغہ راز میں رکھا جائے بعد میں جب ہم منگولوں کو شکست دے چکیں گے تو قتل خان کے سامنے آتے ہوئے ہماری لشکری ہچکچائیں گے نہیں بلکہ منگولوں کے شکست کانے کے بعد قتل خان کے خلاف ان کے خوصلے مزید بڑھ چکے ہوں گے اس پر سلطان جلال الدین نے اور خان کے گفتگو کو پسند کرتے ہوئے کہا اور خان میرے بھائی تمہارے اندیشے دروست ہیں یہ تجویز فیلحال ہم چاروں تک محدود رہے گی کسی بھی لشکری کو یہ خبر نہیں ہونے دی جائے گی کہ منگولوں کے ساتھ ساتھ قتل خان بھی ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے اور قتل خان کی آمد کی خبر جو جاسوس لے کر آیا ہے اس کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ خبر کسی اور تک نہ پہنچائے اب میرے خیال میں تم لوگ اٹھو اپنی تیاری کرو اس لئے کہ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے شماع کی طرف پوچھ کریں گے اور آگے بڑھ کر چوکتائی کے لشکر کی راہ رکیں گے اس کے ساتھ ہی ارخان پاسبانوں کا سپہ سلار اور غیہ سدین اٹھ کر سلطان کے خیمے سے نکل گئے تھے توڑی دیر بعد لشکر اسفیحان کے نواح سے شمال کی طرف پوچھ کر رہا تھا